ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بولے حضور آج کون سی چیز مسکراہت کا سبب بنی حضور آج کس چیز نے آپ کو مسکرا دیا ہے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر آج مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دو امتی میرے کریم رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے بدلہ دلوا دیجئے تو اللہ تعالیٰ ظالم سے کہتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو اگر ظالم جواب دیتا ہے میرے کریم رب میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی جو میں نے اسے دے دی اب اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ظلم کے بدلے میں میں اسے دوں یہ سن کر وہ مظلوم کہتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لات دو پھر میرا اللہ اس مظلوم کو فرماتا ہے کہ اپنی نظریں اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو مظلوم اپنا سر اٹھاتا ہے جب جنت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے سونے کے بنے محلات نظر آتے ہیں سونے کے گھر چاندی کے گھر ہیرے اور موتیوں سے بنے محل نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ایسا محل تھا جو سب سے بڑا ہی خوبصورت تھا اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر اس خوبصورت محل کو دیکھ کر یہ مظلوم کہتا ہے یا اللہ یہ کس نبی کا گھر ہے یہ کس صدیق کا گھر ہے یہ کس شہید کا گھر ہے میرا اللہ فرماتا ہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرے گا یہ گھر اسی کو دے دیا جائے گا یہ مظلوم کہتا ہے یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے جو بھی شخص اپنے بھائی کو ماف کر دے یہ گھر اسی کو دے دیا جائے گا جو بھی شخص اپنے بھئی کو ماف کر دے یہ گھر اسے انام کی طور پر دیا جائے گا یہ سن کر یہ شخص کہتا ہے میں نے اسے ماف کیا یا اللہ میں نے اسے ماف کیا ماف کیا ماف کیا پھر میرا اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تُو نے اپنے بھئی کو ماف کر دیا ہے تو پھر جا تُو بھی اسی محل میں چلا جا اپنے بھئی کو بھی ساتھ محل میں لے جا تُو بھی اسی خوبصورت گھر میں چلا جا اپنے بھائی کو بھی اسی خوبصورت گھر میں لے جا یہ انام تجھے اس لیے دیا جا رہا ہے یہ جزا تجھے اس لیے دی جا رہی ہے کہ تُو نے میرے بندے کو ماف کر دیا تُو نے میرے بندے سے صلح کر لی ہے میرے قریم نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو آپس میں صلح قائم رکھو آپس میں صلح قائم رکھو کیونکہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ صلح فرمانے والا ہے دوسروں کے ساتھ صلح کرنا تو جہاں رہ گیا ہم تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی صلح نہ کر سکے دس سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں دوسروں کے ساتھ تو ہماری محبت برقرار ہے ہمارا پیار برقرار ہے دوسروں کے ساتھ تو ہم بڑی ہی محبت سے پیش آتے ہیں پیار سے بولتے ہیں اگر نفرت کرتے ہیں تو اپنے بھائی سے ہی کرتے ہیں اگر صلح نہیں ہے تو ہمارے بھائی سے ہی نہیں ہے دوسروں سے صلا کرنے سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ صلا تو کرو نا